ہفتے میں کتنی بار کریں ہیلو ایوریون جہین دوستو کیسے آپ سمجھ کر تو خیریت ساؤں گے آپ کا ہی سوال ہے کہ میم ہفتے میں ہمیں کتنی بار کرنی چاہیے نیو میریٹ کپل سے اور جیسے کی دو سال تین سال ہو گیا ہے شادی کا اس کے باوجود بھی ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا ہے بچے بھی ہیں پھر بھی ہم اس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں موبائل کے ساتھ کنک کیسے کر سکتے ہیں ٹائپ سی کا تو آئیے بتاتے ہیں کب کر سکتے ہیں وہ چیز میں بتانے والی ہو کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے وہ چیز بھی بتاؤں گی دیکھیں جب نیو میریٹ کپل ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے ان کا ایک بار میں مند نہیں بڑھتا ہے ان کا دو سے تین بار چار بار وہ کیا کرتے ہیں کوالیٹی کو زیادہ پرفر نہیں کرتے ہیں زیادہ تر کرتے ہیں کہ ہی قوانٹیٹیز زیادہ ہو ایکورڈنگ ٹو سائنس سائنس کہتی ہے کہ ہفتے میں آپ کو ایک ہی بار کرنا چاہیے اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی پرابلم آپ کو ہوگا ہی نہیں اس سے آپ کو کوئی بھی آپ کی باڈی میں کمزوری نہیں آئے گے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کیونکہ ہر کسی کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں کمزوری آ جاتی ہے جب بھی ہم کرتے ہیں تو آپ کو ہفتے میں ایک ہی بار کرنا چاہیے جو کہ ہیلڈی ہے قوانٹیٹی کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو کیا کرتے ہیں بگڑ جاتا ہے چیزیں تو دوستو ایسا نہ بگڑے اس لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے اپنے جو دوست ہے پارٹنر ہے جو بھی ہوں ان کے ساتھ اچھے سے کمیونکیشن بڑھاؤ اچھے سے کمیونکیشن جب کروگے آپ صحیح سے تو کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی پارٹنر کو کیا پسند دی ان کو پتا ہوگا کہ ان کو یہ چیز پتا ہوگا کہ آپ کو کیا پسند دے سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوسرا چیز یہ ہے کہ ایسا مت کریے کہ فٹ سے آپ کو انسرشن میں جانا ہے انسرشن میں آپ فٹ سے مر جائیے ہے نا موبائل کو فٹ سے آپ اس چیز کے لئے لے جا رہے ہو تو نہ کرو ایسا آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل کو پیار کرنا ہے موبائل میں آپ کے جو خاتون ہیں ان کو پیار کرنی ہے دیرے دیرے چیزوں کو کرنا ہے جیسے کی میں نے بولا ہے کم سے کم 10 سے 15 منٹ 20 منٹ تک آپ کو فورپلے کرنا ہی ہے یہ کرنا سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کا اچھا بھی بڑھے گا آپ کا ڈیزائر بھی بڑھے گا آپ کو من بھی ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں یہ کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تب آئے گا انسرشن کا ڈائم انسرشن آپ 10 سے 15 منٹ تک آپ کر سکتے ہو اگر آپ کا مائنڈ سٹرونگ ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ زیادہ نہیں سوچتے آپ کو پی کا پرابلم نہیں ہے ایڈی کا پرابلم نہیں ہے یہ سارے پروبلم اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہو اس چیز کو دوستو آپ کا موبائل اگر سٹرونگ ہے آپ کی موبائل کی اگر مالش کرتے ہو صحیح سے ٹائم پر مان لیجا ہفتے میں ایک بار اگر آپ مالش کرتے ہو اور صحیح سے اس چیز کو کر رہا ہو تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی اس چیز کا کہ کھانا کھا لیا ہے اور ابھی پھر سے بھوک لگ رہی ہے نہیں ایسا نہیں لگے گا جب آپ اس چیز کو پروپر طریقے سے آپ اس کو کروگے جب آپ پروپر طریقے سے کروگے تو آپ کو بھی اچھا فیل ہوگا ایسا نہیں لگے اس چیز کو کرنے کا یہ ہو رہا ہے بار بار من کر رہا ہے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اچھا ہے آپ کا من کر رہا ہے دیکھئے اگر ایک ہی بار میں آپ خود کو خوش کر لیتے ہو ایک ہی بار میں آپ کا ایسا فیل ہوتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے پیٹ بھر کے خانہ کھا کے کہتے ہیں آپ کی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج کا کھانا بہت اچھا تھا سیم اسی طرح ایسے ہی ہوتا یہ چیز بھی آپ کو بس سمجھنا ہے اور اچھے سے چیزوں کو طریقے سے ٹائم پر کرنی ہے اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ کا بوڈی میں آپ کو weakness نہیں آئے گی ساتھ جساتھ آپ کو میں کچھ tips بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں mind کو strong رکھنا تو آپ اپنے partner پر ہمیشہ دھیان دیجئے گا آپ خود پر دھیان مت دیجئے کہ میرا نہیں ہو رہا ہے میرا یہ ہو رہا ہے میرا وہ ہو رہا ہے یہ کرنے سے نا دیرے دیرے کیا ہوتا ہے confidence level بھی آپ کا low ہو جاتی اور confidence ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کا confidence level low ہے تو آپ اس چیز کو نہیں کر پائیں گا آپ کو anxiety ہو جائے گی tension, depression سارے چیزیں problematic ہو جائے گی وہ problematic نہ ہو اسی لئے آپ اپنے mind کو strong رکھنا بہت ہی ضروری ہے جو کی ہر کسی کو رکھنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو دونوں پارٹنر میں سے دونوں کو رکھنا چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو problem نہیں ہوتی ایسا بلکل نہیں ہے لڑکیوں کو بھی problem ہوتی ہے because ان کا mind جو ہوتا ہے جلدی سے ready نہیں ہوتا ہے اس چیز کے لئے تو اسی لئے mind کو بہتر رکھنے کے لئے خوش رہنا بہت ہی ضروری ہے چاہے آپ کوئی بھی situation میں ہو کیسے بھی situation میں ہو آپ کو ہر ایک situation کو handle کرنا آنا چاہیے اور پیار سے رہنا چاہیے محبت سے رہنے چاہیے چاہیے کچھ بھی ہو جائے دو دن کے زندگی ہے پیار محبت سے رہو اور اچھا سے رہو اپنا health اچھا رکھو دوستو یہی تا آج کا ویڈیو فیر ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تکلئے bye bye take care جہین دوستو